کرنا تک شیبوگا میں بجرنگ دل کار کرتا ہے ہرش کی ہتھیا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے اب تک معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ بارہ لوگ کو اس بابت حراست میں لے کر پوچھتا چھو رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ہجاب ویواد پر بولنے کو لے کر ہرش کی ہتھیا ہوئی تھی ابھی ہرش کی ہتھیا کے بعد علاقے میں تناو ہے ہندو وادی سنگٹھن لگاتار اس پورے مسئلے میں ویروت کر رہے ہیں پردرشن ہو رہے ہیں اور شیبوگا میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے احتیاطن پولیس نے تمام علاقوں میں پولیس ڈیپلائی کی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اپری اگھٹنا نہ ہو سکے لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ اب اس معاملے میں لگاتار جانچ اور تفتیش آگے بڑھتی جا رہی ہے پانچ اور تین لوگ گرفتار کیا گیا ہیں بارہ اور ہراست میں لگاتار جن سے لگاتار پوچھتا چل رہی ہے بارہ لوگوں کو ہراست میں لے کر پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے تین لوگوں کو ہرش کی ہتھیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن لگاتار اس مسئلے پر تناو بڑھتا جا رہا ہے ف آئی آر کی یہ کوپی ہم آپ کی ٹی وی سکرین پر اپنے درشکوں سے دکھا رہے ہیں ٹائمز ناؤ ایکسکلوسیوی یہ کوپی آپ کو دکھا رہا ہے کہ کیا کچھ ف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کتنے لوگ نامزد کیا گیا ہیں کن پر آروپ ہیں اور کس طرح سے تناو فیلہ کس طرح سے ہنسا ہوئی اور اس بات کی بھی تصدیق اس ف آئی آر میں کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہرش کی ہتھیا ہوئی اور کتنے لوگوں پر اسے لے کر آروپ لگا ہے شیگوما میں بجرنگ دل کار کرتا کہ ہتھیا کو لے کر ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں بارہ لوگوں کو حراست میں لے کر پولیس اس پورے معاملے میں پوشتاچ کر رہی ہے کنناٹک کے شیموگا میں بجرنگ دل کار کرتا ہرش کی ہتھیا کو لے کر آپ جو تناو ہے معاملہ لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے پولیس نے اب تک تین لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا ہے لیکن اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بارہ لوگوں کو حراست میں لے کر ہرش کی ہتھیا سے معاملے میں جڑنے کے تار جڑ رہے ہیں اور ان سبی سے لگاتار پولیس پوشتاچ کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے خبریں یہ ہیں ستروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی وہ یہ کہتی ہے کہ ہجاب ویواد پر بولنے کو لے کر ہرش کی ہتھیا ہوئی تھی ابھی ہرش کی ہتھیا کے بعد علاقے میں تناو ہے تمام ہندو وادی سنگٹھن ویروت کر رہے ہیں اور کل جب ہرش کے انتے میاترہ نکالی گئی تھی اندن سنسکار کے لئے تو وہاں پر بھی مار پی چھوئی ویروت ہوا پولیس کو مجبوراں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے لاتھی چارج کرنا پڑا بڑی خبر آپ سے ساجہ کر رہے ہیں بجرنگ دل کارکرتہ ہرش کی ہتھیا کے بعد شموگا میں تناوپور ماحول ہے پورے علاقے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے کرنا ٹک کا شموگا اس وقت بہت سینسٹیو ونا ہوا ہے اور وہاں پر دھارہ 144 لگا کر پولیس اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح کا تناو نہ ہو ویواد نہ ہو ہنسا نہ ہو اور تمام جو ہندو وادی سنگٹھن ہیں اسے لے کر ویروت کر رہے ہیں اور عمران میں نے سکے ہوگی اس قبر کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کے لئے میں رسا جوڑا ہے عمران جیسا کی خبر آ رہی ہے کہ تین گرفتار پہلے ہی ہو گئے تھے بارہ لوگوں کو حراست ملے کر پوچھتا چھو رہی ہے اور کیا کچھ اپڈیٹ ہے کس طرح کی راجتک پرتکریاں آ رہے ہیں شموگا کو لے کر یہ بالکل کافی تناوپور کا ماحول ہے ابھی بھی شموگا میں تین لوگ کو آریس کیا گیا ہے دو لوگ بینگلوروز بھاگ گئے تھے قتل کے بعد ان کو بینگلوروز سے آریس کر کے کاشیف ندیم دو ویکٹی ہیں ان کو پکڑ کے لائے گیا ہے تین ابھی اوفیشلی آریس دکھا ہے بارہ لوگوں کو اسے پوچھتا چھ پولیس کر رہی ہے پولیس یہ جانچ کر رہی ہے کہ کہاں سے اس کیس کا فانڈنگ آیا کس گروپ سے ناتا ہے ان لوگوں کا اور کتنے اور لوگ انوالڈ ہیں اس پورے معاملے کو لے کر ایک جو آروپ ہے کہ اس کی کیس میں جو مرڈر ہوئے ہرشاہ وہ ہجاب پروٹیس میں بھی کافی ان کا سکریہ رول رہا ہے پولیس نے بھی کل پریسلیس کر کے بتایا ہے کہ ہندو توہا کے جو متنے ہیں ان کو لے کر وہ کافی سکریہ تھے اور کاؤس مغلی ہیں اس کو لے کر بھی وہ کافی اس پر کافی بولتے تھے اور کافی سکریہ بھی رہے ہیں اس وشے کو لے کر ہندو توہاں کے ان کی کارکتا کو لے کر کافی بار ان سے لوکل لوگوں سے مٹبیٹ بھی ہوئی ہے اور ہرشا کے خلاف بھی چار کیس داخل ہوئے تھے اور ان پر پہلے بھی اٹیک کیا گیا ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر پولیس کر رہی ہے کہ کیا کوئی سنگٹن میں اس کے پیچھے ہے اور اس کی پوری فنڈنگ اور پلاننگ کانسپریسی کہاں تھی ہوئی اور کتی لوگ اور انوالڈ ہیں موسیقی